مولانا شویب جمائی کا نام آپ میں سے کئی لوگوں نے ضرور سنا ہوگا جنہوں نے نہیں سنا انہیں بتا دیں کہ مولانا ان دنوں دو وجہوں سے کافی وائرل ہیں پہلی وجہ ان کا اکھنڈ مسلم راشت کو لے کر دیا گیا بیان اور دوسری وجہ لائیو ٹی وی ڈیبیٹ میں ہوئی ان کی دھنائی پہلے ان دونوں ویڈیو سے مولانا کا تازہ حال سمجھ لیجئے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اب پٹائی کے بعد مولانا نے کیا کہا ہے حالکہ پٹائی کرنے والی محلہ سبوئی خان ہے جو کہ شو میں ان کی کو پینلشت تھیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ دراصل مولانا نے سبوئی خان جنہوں نے ایک ہندو سے شادی کی ہے ان کے بیٹے کو لے کر کوئی نیجی ٹپڑی کی تھی جس کے بعد صوبوئی کا یہ گصہ پھوٹ پڑا اب اتنا سب جھیلنے کے بعد مولانا کی اکل مانو ٹھکانے آ گئی اور اب انہوں نے سفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں سبی دیشواسیوں سے صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اکھنڈ بھارت کے وشہ میں محض ایک پہلو رکھا تھا جو آج کی واسطوکتہ پر آدھارت ہے کوئی ہیٹ سپیچ یا کسی بھی دھرم آستھا یا دیش کی اکھنڈدہ کو چوٹ پہنچانا ہمارا مقصد نہیں میں نے محض لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک بات کہی کہ جس اکھنڈ بھارت کی ہم کلپنا کر رہے ہیں وہ شاید ہمیں اور بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ہر روز ہم لوگ ٹیلی ویزن پر اکھنڈ بھارت کے وشہ میں کئی بار چرچہ کرتے رہتے ہیں اور یہی بات پروقتہوں نے بھی کہی میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری وچاردھارہ راشتھوادی وچاردھارہ ہے اور میں بھارت کی ایکتہ اکھنڈتہ اور سمپرورتہ کو بنایا رکھنے کے لیے نسٹھاوان ہوں میرے بیان کے اس کلپ کو آدھا کاٹ کر چلانے والے ٹرینڈ کروا رہے ہیں ہیسٹیک ارسٹ شویب چمائی جبکہ ہم نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں دیا اس وجہ سے مجھ پر اور میرے پریوار پر جان کا خطرہ آ گیا ہے لہٰذا میں سبھی دیشویاسیوں سے اپیل کرتا ہوں کیا آپ میرے بیان کو غلط مت سمجھو بلکہ ایک سندر میں سمجھو میں دلی پولیس اور پردھان منتری جی سے اپیل کرتا ہوں میرے جیسے بھارت ماں سے پیار کرنے والے پسماندہ مسلمان کو سرکشہ پردان کی جائے جس شویب جمائی کے روم روم میں بھارت بسا ہو وہ بھلا کبھی دیش ویرودی بات کیسے کر سکتا ہے ہمارے راجنیتک مطبیت کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر بات اگر دیش کی آئے گی تو دشمن ملکوں کو گھٹنوں پر لانے کا کام بھی ہم کریں گے جائے ہند جائے بھارت ترنگے کے ساتھ ڈاکٹر شویب جمائی تو یہ سپائی شویب جمائی کی ہے حالکہ شویب جمائی کی سپائی سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جمائی کو اب کس بات کا خوف ہے کیونکہ جمائی نے جو کہا اس کا ویڈیو آپ میں سے کئی لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو ابھی دکھا بھی دیتے ہیں لیکن یہاں پر شویب جمائی اس مافی نامے کے ذریعے پردانمتری موڈی کو خود کے پسماندہ ہونے کا یقین دلا رہے ہیں وہ ڈر بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن اپنی جان کو خود خطرے میں ڈالنے والے شویب جمائی نے کون سی وہ کرتوت کی تھی جس کے بعد گرفتاری کی مانگ اٹھی آپ بھی وہ کرتوت ضرور سنیے کھول کر کے سننے بابا قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ دیش اکھنڈ بھارت بن جائے اور پاکستان کے رہنے والے پچیس کڑھوڑ مسلمان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے پچیس کڑھوڑ مسلمان اور ہندوستان کے رہنے والے پچیس کڑھوڑ مسلمان یہ تینوں مل کر کے پچھتر کڑھوڑ جس دن ہو جائیں گے اس دن ہمارا ہی مسلمان پرائی منسٹر ہوگا اس کرتود کو سننے کے بعد میں نشے طور پر آپ بھی یہی کہیں گے کہ گرفتاری کیوں نہیں